السلام علیکم فرینڈز آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آئیو ٹی وی جس میں مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں آج کا یہ پروگرام ہے تھرڈ امپائر اس پروگرام میں آپ اکثر سیاسی سماجی اور معاشرتی ایشیوز کے اوپر ایک نیوٹرل تجزیہ دیکھتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں اس پروگرام کا آغاز میں اس حدیث پاک سے شروع کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو سات زمینوں کا توق قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈالا جائے گا تو فرینڈز یہ اگر اس حدیث کے اوپر ہم غور کریں تو یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے اس کی وجہات کی اوپر بھی ہم توجہ دیں گے کہ اس کی وجہات کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی پہلے تو یہ ہے کہ لوگ آج کل سوسائٹیز یا زمین کے اوپر کچھ پلاتنگ کر کے زمینوں کو بیچتے ہیں اور اس سے نفع کماتے ہیں لیکن ہمارا مادت پرستی میں بہت زیادہ گر جانا اس وجہ سے بھی ہم لوگ اس کینڈلز کی طرف یا اس طرح کی دولت کمانے کے پیچھے لگ بڑتے ہیں پیسے کی دھوڑ نے ہم لوگوں کو جیز اور نجیز کی پہچان ختم کرا دی ہے اس لیے انسان اب اس دھوڑ میں لگ گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر لے سپیشل ہمارے جیسے جو ممالک ہیں ان ممالک میں کیونکہ قوانین کے اوپر اتنا زیادہ عمل نہیں ہوتا قوانین ہر بندے پر اس طرح سے لاغو نہیں ہوتے خاص کر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کے اوپر قوانین اس طرح سے لاغو نہیں ہوتے تو یہ اس وجہ سے بھی لوگ پیسے کی دھوڑ میں بہت زیادہ پڑ گئے ہیں اور جیز اور نجیز کا خیار رکھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ زمین پیسہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ بن چکا ہے حالانکہ باقی ممالک میں دیکھا جائے تو وہ لوگوں کو سروسز دے کر یا نئی سے نئی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر کے پیسہ کماتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی اور ہمارا ملک کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ لوگوں نے پیسہ کمانے کا سب سے آسان ذریعہ اس زمین کو بنا لیا ہے کیونکہ بیسیکلی دیکھا جائے تو گھر ہر انسان کا ایک بنیادی رائٹ ہے بنیادی حق ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ جیسے تیسے بھی ہو وہ ایک پلات کچھ جگہ لے لے تاکہ وہ اس کے اوپر گھر بنا سکے اب اس کوشش میں کیونکہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگوں کا اور ہر بندے کے لیے مشکل ہو گیا ہے زمینیں اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں کہ ہر بندہ گھر بنا سکے زمین خرید سکے تو اسی کی بنیاد کو اسی چیز کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے جن کو میں مافیا کہوں گا ان لوگوں نے یہ زمینیں لوگوں کی گریب بھی کی ہیں کچھ زبردستی قبضہ جسے قبضہ مافیا کہیں گے ان کو انہوں نے لوگوں کی یا سرکاری جگہوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کی پلاتنگ کر کے محترف سوسائٹیز کا نام دے کر زمینیں اس طرح سے لوگوں کو پلات بنا کر بیچ دیئے اور لوگوں کو باز زفعہ چیٹ کیا لوگوں کو پلات بنا کر اس کے اوپر نشان دہی کر کر ایک رف سا ایک ایسٹیمنٹ لگا کر لوگوں کو پلات فائلیں بنا کر دے دی گئیں اور لوگوں کو لوٹا بھی گیا کس طرح لوٹا گیا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے کہ اس میں ایک پلات لینے والوں کا قصور یہ ہے کہ ان لوگوں نے چند لوگوں کو دیکھ کر یا شروع شروع میں ایک جو جب سوسائٹیاں بنی وہ تو ٹھیک تھا لیکن جب ہیستہ ہیستہ یہ زمین کی قلت آتی گئی اس کے بعد سے یہ مسئلہ بڑھنا شروع ہوا اور لوگوں نے ایک دوسرے ایک پر اعتماد کر کے جب فائلیں خریدنا شروع کی یہ سوسائٹیز والے کیا کرتے ہیں پہلے کوئی تھوڑی بہت زمین خرید لیتے ہیں اور اس کی کٹنگ کر کے کچھ پلات بنا کر پھر لوگوں کو ایک اپنا ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں اپنی سم ٹائم ریجسٹرڈ ہوتی ہے سوسائٹیز سم ٹائم نہیں ہوتی اور بہت سی انرجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں ایک لیٹر بنا کے دے دیتے ہیں جسے کہتے ہیں فائل کہ فائل دے دی کہ آپ کا پانچ ملے کا فلاں فلاں پلات آپ کو الارٹ کیا جاتا ہے اس پلات کے اوپر زاری بات ہے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور لوگ پھر اپنا گھر بھی نہیں بنا سکتے موقع پر تو لوگوں کو پانچ پانچ چھے چھے سال دس دس سال تک انتظار بھی کروایا جاتا ہے کیونکہ کچھ جینورن جو سسائٹیز ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں کسطوں میں یا اپنی کچھ جائداد بغیرہ یا کچھ اپنی اور چیزیں بیچ کر کہ چلو دو چار سال پانچ سال بعد جب انہیں جگہ جو ڈیویلپ کر کے مل جائے گی تو وہ وہاں اپنا گھر منا لیں گے لیکن اکثر اس میں جو ہوتی ہے چیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ زمین نہیں ہوتی نہ ہمارا لینڈ کا رکارڈ کوئی سرکاری طور پر اتنا زیادہ پراپر ہے آج کال تو کافی ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی بہت سی زمینیں ایسی ہیں جو کمپیوٹرائز نہیں ہوئی جن کا پراپری رکارڈ نہیں ہے تو ان جگہوں کے اوپر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے جو جگہ ہیں پپولر ہیں جہاں پہ دھکے دھوکے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ اور فریب ہوئے ہیں سب سے پہلے گلشن کشمیر ایشیا ہوسنگ سسائٹی چکری روڈ راولپنڈی میں واقع ہے اسی طرح اور بہت سی بھی جگہیں ہیں جہاں یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہوا ہے امتیاز ٹاؤن ہے ایک رائل گارڈن ہے ایک دانیال ٹاؤن ہے یہ بھی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کے ساتھ چٹنگ ہوئی ہے جہاں لوگوں کو کچھ پلات وغیرہ دکھا کر لیکن بہت سی فائلیں بیچ دی گئی ہیں اور وہاں آج کل ایک ایشو چل رہا ہے کہ جو مالکن ہیں انہوں نے وہ جگہیں دوبارہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کو بیچ دی ہیں اور لوگ اپنا بھر پورے احتجاج بھی کر رہے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو چار مائی کو انہوں نے ایک بھر پور احتجاج کی کال دی ہوئی ہے جتنے بھی متاثرین ہیں گلشن کشمیر کے دانیال بلاک یا اور لوگ ہیں جو چکری روڈ کے اوپر موجود ہیں ایک تو ہماری یہ بھی رائے ہے کہ آپ لوگ یکجہ ہو جائیں اور اس احتجاج میں اور اس کے بعد عدالتوں میں اور کوٹ کے چہریوں میں اپنا مقدمہ پیش کریں دوسرا اسی طرح لاہور میں ایک ایڈن گارڈن کے نام سے ہے جو ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا ہے یہ چودری افتخار جو چیف جسس اور پاکستان بھی رہے ہیں اس کے رشتہ دار ہیں ان کے کوئی دماد کے سسر یا اس کا دماد اس میں ملوث رہا ہے وہ اگر آپ دیکھا جائے تو وہ دوزار اکیس میں فوت ہوا ہے جو میرے ایک ناکسی نالج ہے اس کے مطابق کہ وہ دوزار اکیس میں فوت ہوا ہے لیکن انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو فائلیں بیچیں لیکن ان کو پریکٹیکلی زمین کے اوپر قبضہ نہ دیا تو لوگ جب وہ فوت ہوا دوزار اکیس میں تو لوگ اپنے کاغذات لے کر بینل لے کر اس کی جو میت تھی اس کو روک لیا اور احتجاج کیا یہ کافی اس کے اوپر بہت سی ویڈیوز بن چکی ہیں پہلے بھی آپ نے مختلف یوٹیوب چینل یا اور ٹی وی چینلز پہ بھی اس کے مطلق سنا ہوگا تو یہ غور طلب بات ہے کہ انسان اس دنیا میں اتنی لالچ کرتا کیوں ہے جب آخر اس نے جانا تو خالی حاصلی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں آپ کو یہ امجز یہ کچھ فوٹیج بھی نظر آ رہی ہیں کہ لوگ دیکھیں اس کی میت کے آگے بینر اور احتجاجی بینر لے کر کھڑے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں ان کا پیسہ لوٹ لیا ہے اور یہ انسان جاتے ہوئے کیا لے کے جا رہا ہے یقیناً ہر انسان خالی حات اس دنیا میں آیا تھا اور خالی حات ہی جانا ہے یہ پیسہ یہ دولت یہ کسی کام نہیں آئے گی اور جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ حدیث سے مبارکہ بیان کی تھی جس میں ایک بالش بھر زمین کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا تو کیا یہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اس حدیث کے مطابق تو ہمیں سب صاف نظر آ رہا ہے کوئی امبگیٹی نہیں ہے تو اسی طرح فیصل ٹون یا یا گلشن کشمیر کے جو مالکن ہے ان کے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ زمینیں جہ جہدادیں یہ دو نمبریاں یہ حرام کا مال یہ لوگوں کا پیسہ یہ ان کو کس کام آئے گا آخر ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے کل نفسا ذائقہ الموت کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو جب ہم نے جانا ہی ہے تو پھر ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے صرف اپنے ضرورت کا سمان اکٹھا کریں جتنا آپ کو رہنے کے لئے کیونکہ یہ ایک دنیا مسافر کھانا ہے یہ مسافر کھانے میں بندہ کتنا کچھ جمع کرتا ہے اتنا ہی جمع کرتا ہے جو اس کا مسافر کھانے میں جتنی دیر اس نے سٹے کرنا ہے اس کے لئے ضرورت ہو اس کے اندر آپ مختلف پروگرام دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ الیکٹو میک سولوشن جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں ڈومیسٹک اور انڈسٹریل الیکٹرونکس الیکٹریکل ایکپیمنٹ کی رپیرنگ انسٹالیشن اور آپریشن اسی طرح ایک دوسرا پروگرام ہے تھرڈ امپیر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں موشارتی اور سماجی معاملات کے اوپر ایک نیوٹرل تجزیہ اور اس کے علاوہ اس میں تیسرا پروگرام ہے امیریکلز آف اسلام جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ انسیکلو پیڈیا آف میریکلز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ کچھ اسلامی ویڈیوز اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ممکن ہو تو یہ ویڈیوز آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں میں اس ویڈیو کے بنانے کا عجر اور اس آگے پھلانے کا عجر جتنے بھی مسلمان مفاد پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں خاص کار اپنے اور دیکھنے والے کے جو لوہکین مفاد پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام اطاف رمائے آمین سمہ آمین اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کو مد نظر رکھ کے ہمیں ان چیزوں سے کیسے بچنا چاہیے سب سے پہلے جو خریدار ہیں ذاری بات ہے ہر بندے کا خواب ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہے گھر اس کی بنیادی ضرورت ہے لیکن ہم خود بھی موقع دیتے ہیں ان مافیاز کو ایک تو پلات لینے والوں کو یہ فائل کبھی بھی نہیں خریدنی چاہیے ہاں جنہوں نے یہ کاروبار کرنا ہے ان کو پہلے اپنی جب سے پیسہ لگانا چاہیے زمین کے ڈیولپمنٹ کریں پلاتنگ کریں اور آن گرونڈ کبزہ دیں جب آپ زمین کے اوپر کبزہ لے رہے ہوں ساتھ میں ریجسٹری انتقال کروائیں اگر آپ ریجسٹری انتقال نہیں کرواتے فائل لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں خاص کان یہ فائل جو بیچتے ہیں اسی کے وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ ہے تو آپ لوگ ڈسکراج کریں فائل سسٹم کو آپ لوگ آن زمین کبزہ کمپیوٹرائز کوشش کریں گورنمنٹ کر بھی رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر اور بھی پریشر ڈالا جائے کہ جتنی زمین کمپیوٹرائز نہیں ہے اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے اور پلات لینا ہے تو بالکل ریجسٹری انتقال اور ریجسٹری کیسے ہوتی ہے انتقال کیسے ہوتا ہے اس کی ویڈیوز آپ کو یو ٹائپ بہت سے مل جائیں گی اگر آپ کمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو اس کے اوپر بھی ایک پیوری ویڈیو بنا کے دے دیں گے کہ ریجسٹری اور انتقال کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ریجسٹری کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے تو آپ لوگ جب ڈسکراج کریں گے آپ وہ فائل نہیں خرید دیں گے تو پھر ایٹومیٹیکلی جس بندے نے اس زمین کے اوپر سے یا زمین کو بیج کر پیسہ کمانا اس کو پہلے لگانا کو دے دیتے ہیں جو زمین پانچ لاکھ ہوتی آپ کو تیس لاکھ میں ملتی ہے اگر اس کو آپ ڈسکراج نہیں کریں گے تو لوگوں کی مجبوری ہے خریدنا اور ان لوگوں نے آپ کی مجبوریوں سے فیدہ اٹھانا ہے اور انہوں نے آپ کو لوٹنا بھی ہے اس میں کوئی وان ٹو پرسنٹ لوگ جنون ہیں جو جنون کام کر رہے ہیں سادہ طرح آپ کس کون سا ایسا شہر مجھے بتا دیں جہاں زمینوں کے اوپر پلاتوں کے اوپر سکنڈل نہیں ہوتے تو اس کو آپ اپنے ذہن نشین کرنے کے آئندہ سے توبہ کریں گے ہم کہ ہم کوئی فائل نہیں خرید دیں گے ہم پہلے دیکھیں گے کہ یہ ریجسٹری ہے یہ جگہ ہے اس کی پلاتنگ ہے آن گرونڈ اس کے اوپر مارکنگ ہے اور ریجسٹری جو ہے وہ اس پلات کے حساب سے بنی ہوئی ہے جس کے اوپر اگر آپ کہیں تو یہ ریجسٹری بہت امپورٹن چیز ہے سب سے مین ایٹم ہے ریجسٹری اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو بنا دیں گے اگر آپ کمنٹ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں گے اس ویڈیو کے اوپر کہ جی بالکل ریجسٹری کے بارے میں آپ ایک ویڈیو بنائیں تو وہ زمین خریدیں اور اس کے علاوہ کوئی زمین نہ خریدیں اگر آپ نے دھوکہ دہی سے بچنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ تجزیہ جو اس کے اوپر کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے لاکھوں کرونوں لوگ اس سے متاثر ہیں تو ہر بندے کا کام بنتا ہے ایک تو اس حدیث کو مد نظر رکھے اور دوسرا یہ کہ اپنی زمین کو یا پلاتوں کو یا اپنے خوابوں کو بروے کار لانے کے لیے اپنے دین پہ بھی چنیں اور ملکی قوانین کے اوپر بھی چنیں اور جو قانون سے ہٹ کر چلے اس کو پھر قانون کے دوسرا